اللہ اللہ ناشتہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد آگئی ہے لسی اسی نیے کہ ہمیں پون آیا ہے کہ آپ جلدی آ جائیں کیونکہ ہمیں ان کے قزن کے آپ پہنے پہ جائیں اور سلام علیکو وولکم بیکٹو شاوانِ بلوگ کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہیں آج سنڈے ہے اور ابھی ٹائم تقریباً سارے بارہ ہو چکے ہیں اور ہم الحمدللہ اٹھ کے فریش ہو گئے ہیں اب چلتے ہیں ہم ناشتے کے لیے کیونکہ ایک سنڈے ہی ہوتا ہے ہے کہ تھوڑا سا آرام سے آدمی اٹھتا ہے اور برکن نہیں ہوتی سنڈے کو چھٹی ہوتی مگر سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو ہم سنڈے کو بھی چھٹی نہیں کرتے کام کرتے ہیں الحمدللہ ایسا بہت بھار ہوتا ہے بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنڈے والی دن جو ہے چھٹی کرتے ہیں تو بارال اب ایسا ہے کہ ابھی ناشتے کا جو ہے فراوٹ کرنا ہے کرنے جانا ہے ناشتہ اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے تو چلتے ہیں ناشتے کے لیے ٹھیک ہے ملتے ہیں ہم آ گئے ہیں اپنے ناشتہ کرنے کے لیے اور یہاں پہ دیکھیں لسے بھی ملتی ہے ماشاءاللہ اور یہاں پہ ہلوہ پوری اور رش ماشاءاللہ بہترین کافی عرصے کے بعد میں آیا ہوں اور بہترین یہاں پہ ہلوہ پوری ہوتی ہے مزیدار ہوتی ہے ماشاءاللہ اور یہ علاقہ ہے لی مارکٹ کا یہاں پہ ہے خجرو بزار اور یہاں ہے خجرو بزار اور یہاں ہیں خجرو بزار جن کے درمیان میں یہ ہے ٹیک ہے پہترین ہوتی ہے آئے چلتے ہیں ہم ناشتہ کرتے ہیں یہ ہے ہمارا ناشتہ یہ پوری ہے یہ دیکھیں ہلوہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اچار ہے اور یہ چنے ہیں مہترین ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کا کبھی یہاں پہ گزر ہو تو آپ لوگ ضرور آئیے گا بہت مزیدار ہوتی ہے کیونکہ میں اس لئے کافی عرصے کے بعد آیا ہوں کہ یہاں پہ میرا آنا بہت کم ہو گیا ہے اور آج بارک تھا چلو آج یہاں پہ جو ہے ناشتہ کرتے ہیں الحمدللہ ناشتہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد آگئی ہے لسی لسی اوپر ملائی مار کے بہترین مزیدار اور آگ کاف ہوتا ہے ماشاءاللہ خاص یعنی کے زبردست مزیدار جو ہے جہاں ہم اس کو پیتے ہیں پہ ملتے ہیں چا ہے تو جناب ہم نے پہلے آئے ناشتہ اور اب آگئی ہمارے پاس لسی تو لسی جو ہے نہ پیو تو مزیدار آنا ہے ناشتہ کے بارے لسی ہونا بہت ضروری ہے یہ سٹل مارکٹ ہے بسکلی یہ سامنے سارے سٹل مارکٹ ہے یہاں پہ سارے سٹل مارکٹ ہے یہاں پہ پیترین سٹل ملتا ہے چائنا کا ہو تائیوان کا ہو پاکستانی ہو ٹھیک نا تو بارال آج سنڈے ہے نا تو یہاں دیکھیں کرکٹ گراؤنڈ بنا ہوا ہے ہر سائز کا بچہ ملے گا چھوٹا بڑا سب ہر سائز کا ملے گا یہاں پہ روڈ پہ کھیلنے کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے ہم لوگ بچپن میں یہاں کبھی کھیلا کرتے تھے بڑا مزا آتا تھا بارال اب ٹائم ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے بارال ابھی ٹائم نہیں ہے کرکٹ ابھی بھی کھیلتے ہیں مگر بہت کام نہ کھیلنے کے برابار کیونکہ یہاں ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں تو کرکٹ کھیلنے کا زیادہ ٹائم ملتا نہیں ہے ہاں کبھی موقع ملا تو ضرور کھیلیں گے الحمدللہ آپ کا بھائی سعودیا میں روائل کمیشن کے ساتھ ان کی ٹیم میں کھیلنا ہے روائل کمیشن وہاں کی گورنمنٹ ہے سعودیا میں تو میں وہاں پہ بھی کھیلتا تھا کرکٹ ہارڈ بول میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ بہت لمبی گلی ہے یہ یہاں سے وہاں تک اتنی لمبی گلی ہے یہ اور مزید لڑکے کھیلنے ہیں یہاں پر بھی ٹھیک ہے نا تو جناب ہم آ چکے ہیں اپنے گھر واپس ناشتہ کر کے نماز پر کے الحمدللہ اور پیترین کام ہو گیا آپ نے دیکھا وہاں پہ جبکہ میں ایک بجی وہاں پہنچا تھا تو وہاں پہ پھر بھی رشت تھا اور وہاں ماشیلہ بہت اچھی جو ہے وہ ہلوہ پوری ہوتی ہے اور پلس جو ہے کیا نامس کا لسے بھی بہت اچھی تو میرا کافی ٹائم کے بعد جانا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قریب میں جو ہے ہمارے گھر کے قریب میں بھی بہت اچھی ملتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو وہاں بھی بہت اچھی ملتی ہیں اور میرے گھر والوں کو زیادہ تر وہاں کی زیادہ پسند ہے اور مجھے وہاں کی زیادہ پسند ہے تو بہرحال دونوں بہترین ہوتی ہیں اپنی جگہ پزا آتا ہے آپ کا کبھی گزرنا ہو تو آپ کھائیے گا آپ کبھی مزا آیا گا اچھا گا ہاں مگر فیملی رومز وہاں نہیں ہیں تو فیملی کے ساتھ جائیں تو ذرا احتیاط کیجئے گا اپنی گاڑی ہو اپنی کنونسمنٹ ہو تو آپ جائے تو ٹھیک ہے مگر لیڈس کے لیے وہاں پہ جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے بارال مزا آیا اب یہ ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے وہ نکٹاتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں جانا ہے اپنے فیملی کو لینے کے لیے وہ کہی ہوئی اپنے بہن کیا وہاں سفارک ہو کے وہے پھر واپس آئیں گے کر کے شام کو ان کو لینے جانا ہے پھر وہاں چلتے ہیں انشاءاللہ وہاں دکھاتا ہے کہ اپنے صالح کے اپنے ملتے ہیں بریک کے بعد ہاں جی تو الحمدللہ ہم تو ہو گئے تیار اور اب ایسا ہے کہ ہمیں جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ہمیں فیملی کو لینے جانا ہے تو فیملی کو لینے کے لیے جانا تھا ہمیں رات میں کیونکہ وہیں پہ کھانا وانا بھی کھا کے اور پھر یہاں پہ آنا تھا اب وہاں سین یہ ہے کہ ہمیں فون آیا ہے کہ آپ جلدی آ جائیں کیونکہ ہمیں ان کے کزن کے یہاں پہ بھی جاتا ہے تو چلیں چلتے ہیں پھر کیا کریں جانا تو پڑے گا نا تو ملتے ہیں بریک کے بعد جی جناب ہم آگے اپنے صالح صاحبہ کیا مگر ہمارے ساتھ انہوں نے غلط کیا ہمیں کہا فون کر کے کہ آپ جلدی آؤ ہمیں جانا ہے ہماری کزن کیا تو آپ جلدی ہو اب میں آگیا ہوں تو پتا چلا محترمہ نے کینسل کر دیا پرگرام اور وہ چلے گئی شاپنگ کے لئے کیونکہ وہاں سیل لگی تھی تارک روڈ تو وہاں چلے گئے ہمیں بتایا بھی نہیں اور ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں چلیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے لیڈیس کا ایسا ہی ہے بھائی اللہ ہی سمجھا ہے لیڈیس کو بارال تو اب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مغرب بھی پڑ چکے ہیں فرس کلاس الحمدللہ مطلب ایسا ہے کہ انتظار میں ہے کہ وہ آ جائیں تو پھر اس کے بعد پھر کھانا بھانا کھائیں گے اور لیڈیس جب شاپنگ پہ جاتی ہے نا تو اتنی جلد نہیں آتی ٹائم لگتا ہے ان کو اب وہ کتنی دیر میں آتی ہیں سو دیکھتے ہیں اللہ ہماری کے لوگ سے ایک بات یہ کرنی ہے کہ ہنڈرڈ پرسن میں سے 51% ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مگر 49% ایسے ہیں جو ماشیلہ انہوں نے لائک بھی کیا چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہے اور دیکھ بھی رہے پلیز آپ اس کو ہنڈرڈ پرسن کرتے ہیں جو ویڈیو کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور چینل کو دیکھیں بھی تو پلیز آپ لوگ کریں کچھ یار میں اتنی محنت کر رہا ہوں آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کام ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے پھر پلس یہ کہ ویڈیو بھی بھی جو ہے نا وہ مطلب اتنا توجہ دے رہا ہوں آپ لوگ کے لیے آپ لوگ کینڈلی پلیز اس طرح تو نہ نہ کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکو سو مچ جناب مسلی آئی وی ہے اور مسلی تلی جاری جو آج کھانے میں مچھلی بھی ہیں اللہ ملومہ لال ہوگی کون سی مچھلی یہ ہے کالا پاپ لیٹ دیکھنے میں تو وائٹ ناظر آ رہا ہے چلے جسٹر میں ملتے ہیں یہ مچھلی کے ساتھ ہمارے مہمنوں کے ساتھ جو ڈیش ہے نا وہ ہے ڈال چاول بیترین یہ ڈال چاول کے ساتھ مچھلی مگر ساتھ میں پائے بھی ہیں بہترین وہ آدمی کیا کھائے سمجھ میں نہیں آگا چلے دیکھتے ہیں اللہ ملکہ الحمدللہ کھاناوانا کھا لیا اور کھانا ماشاء اللہ مزیدار نوڑا بہترین تھا ویسے بھی ہمارے مہمنوں کی یہ ڈیش ہے ڈال چاول اور مچھلی بہترین بناوا تھا مگر پائے آنسوں نکال دیئے اتنے تیز تھے بہت میرے تو آنسوں نکال آئے تھے میں اصل میں تیز نہیں کھاتا ہم پہلے بہت تیز کھایا کرتے تھے اپنے اببہ کے مطلب جو ہمارے اببہ جو ہیں وہ اتنا تیز کھاتے تھے کسی گنتیا نہیں تو ہم سب کیادت دی مگر جب سے اببہ بیمار ہونا شروع ہوئے تو اس کے بعد سے ہم لوگوں نے تیز کھانا بند کر دیا ایسا ایسا اتنا کم ہو گیا کہ ہلکا سا تیز ہوتا ہے تو ہمیں تیز زیادہ لگتا ہے تو بارال ان کے لئے تو نورمل تھا مگر ہمارے لئے بہت تیز تھا بارال ہم نے کھا لیا پھر بھی اور ڈال چوال زیادہ کھایا ہے تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ جا رہے ہیں گھر پہ کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے ایک بج گئے تب گھر پہ جاتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بار جی جناب آج آپ کو میرا سنڈے کا دن کیسا لگا مجھے کمنٹ سنٹ بتائیں کیونکہ آج بینے کام سے ہڑکے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے خاص طور پر آپ لوگ کے لئے کہ آپ کو دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ کیسا لگا لگا تو کیسا ٹھیک ہے تو ہوتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد تب تک کے لئے آپ لوگ میرے ویڈیو کو دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ دعا مہاد ہے